جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اس طرح سے ابھی زہیر صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا عدالت میں ہوا کیا اور اس کے بعد سلمان گنی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے نمائندے نے جو تفصیلات دی ہیں کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں رمضان شگر ملز کے مقدمے میں بھی نیاب وکیل نے زمانت کے درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس شگر مل کے قریب واقعی نالے کی تعمیر اس مل کے مالکان کی ذمہ داری تھی انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے اقتدار میں آ کر جو نالہ تعمیر کروایا جس سے سرکاری خزانے کو دو سو تیرہ میلین روپے کا نقصان پہنچا گیا اس کے بعد بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نیاب کا یہ موقف تسلیم کر لیا تو کوئی بھی منتقب عوامی نمائندہ ترقیاتی کام نہیں کروا سکے گا کیونکہ ترقیاتی کام وہی کرواتے ہیں جو اقتدار میں ہوتے ہیں اور جو اقتدار میں ہوتے ہیں وہ اپنے حلقے سے جتنے بھی ووٹ لیتے ہیں وہ اقتدار میں آتے ہیں اپنے ووٹ حاصل کرنے کے بعد اور پھر اپنے حلقے کے ہی ترقیاتی کام کرواتے ہیں تو پھر بینچ کے جس رپراہ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں کروا سکے گا عدالت نے فریقین کی دلائق سننے کے بعد میاں شہباز شریف کی دونوں ریفرنسز میں زمانت منظور کر لی قائد حضب اختلاف میاں شہباز شریف کے خلاف نیاب ریفرنس درج ہونے پر حکومت ان پر دباؤ ڈالتی رہی کہ پبلک اکاؤنٹ کامیٹی کی چیئرمنشپ سے مستعفی ہو جائیں سلمان خنیل صاحب بہت زیادہ پریشر تھا شہباز شریف صاحب پر اس سارے عرصے کے دوران ایک سو اناتیس دن انہوں نے اسی قید میں کہہ لی جو ہے یا پھر اسی سلسلے میں گزار دیئے اور اسی سلسلے کے دوران وہ قائد حضب اختلاف بھی پبلک اکاؤنٹ کامیٹی کے جو چیئرمن ہیں وہ بھی بن گئے لیکن پریشر ڈالنا ان کے اوپر قانونی تھا آئینی تھا دیکھیں بات یہ کہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کچھ کریں کہ جس وقت شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اس وقت حالات کچھ اور تھے اور شاید یہی مقصود تھا میں یہ کہتا ہوں کہ آج لمحہ فکریہ نیپ کے لیے اور چیلنج ہے پاکستان کے پولیٹیشن کے لیے کہ آپ بغیر تحقیقات کے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور لوگوں کو پکڑنے کے بعد جو آپ کی پراسیکشن اتنی کمزور ہے کہ آج صرف یہ نہیں کہ پاکستان مسلم نے نون کے لیے یہ زمانت کا فیصلہ نیکفال ثابت ہوا ہے یہ خود نیپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھی کافی ہے کہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر پاکستان کے ایک پولیٹیشن کو پکڑ کے بند کیا اب وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹری کی جہاں تک بات کی ہے میں نے اس سے پہلے بھی اپنے دنیا نیوز کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ شہباز شریف کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹری بنانے کا فیصلہ شیخ رشید صاحب بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتے ہوں کہ کیوں کر ہوئے کیسے ہوئے اور خود تحریک انصاف کے عراقین اسمبلی نے بھی شیخ رشید صاحب پر ریزرفیشن ظاہر کی ہے آج کی اس زمانت کے فیصلے کے بعد دو چیزوں کے فیصلے ہوئے ہیں ایک تو زمانت کا فیصلہ ہوئے دوسرا آج دوپیر سے شیخ رشید صاحب کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں لائن پہ لائیں لیکن وہ نہیں ملے در خیل اس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے اور بات یہ کہ پولیٹیشن کو خود سوچنا چاہیے میں سمجھتا ہوں موسر اتصابی عمل جو ہے کہ قومی ضرورت ہے اور اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ سیاستدانوں کو بہت زیادہ بدنام کیا گیا ہے سیاستدان اس پہ کتنے انوال میں بیروکریٹس کتنے انوال میں ہم جنرلس کتنے انوال میں جنرلز کتنے انوال میں آپ کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک قانون پہ نظرسانی ہونی چاہیے اور پچھلے دنوں وزیر قانون نے کہا کہ ہم اس پہ نظرسانی کرنا چاہتے ہیں یہ سوچیں اور باقی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف پہ یہاں پہ بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے پروسیکیوشن کے حوالے سے ہمیں بتائیے پاکستان مسلم لگ نون بھی ماضی میں نیپ سے نراز تھی اور نیپ کو پاکستان تحریک انصاف کا جو لادلہ ہے وہ قرار دیتی تھی تو کن منیادوں کے اوپر ایک شخص کو ایک شخص کو نہیں آپ کہہ لیں کہ اگر ایک دہائی تک شہباز شریف صاحب نے پنجاب کو سرف کیا ہے اور ان کو اٹھا لینا نہ کافی ثبوتوں کی منیاد پر سر یہ پروسیکیوشن کے بیان کریے کہ کس طرح سے کام کر رہی ہے اور ناکافی ثبوتوں کے حوالے اچھا میں ایک چیز کلیر کر دوں ہم سب کے لیے آسانی ہو جائے فوجداری قانون میں جب پرچہ درج ہوتا ہے نا جب پرچہ درج ہو گیا تو انویسٹیگیشن آفیسر کو اختیار ہے 506 میں پکڑ لے گا آپ کو 24D میں پکڑ لے گا آپ کو سیکشن 24 پڑھ لینا ہے آپ کا اس میں لکھا ہوا ہے انکوائری اور انویسٹیگیشن کی سٹیج پر یہ سواب دید ہے کس کی چیر میں ناکافی تو نالے کے اوپر سیمنٹ لگا دیا اس کے اوپر بھی گرفتار دیتی ہے میرے سے حقائق سن لے کس نے کہا ہے نالے پر سیمنٹ لگا دینا کچھ 24-25 کروڑ پر آیا ہے وہیں بننا تھا اس سے کوئی دو آبادیاں دور یہاں تو پل نہیں بنے دریاؤں کے اوپر آپ نے کتنا آج بھی آگر میں دکھا دیتا ہوں ان کے قریب ایسے لوگ ہیں کوئی شک نہیں ہے اس میں اس کے اوپر ہائی کی مل گئی تھا دیکھیں میں دو باتیں بتا دوں انفلیکٹ آف انٹریس کا پرنسپل بڑا واضح طور پا رہا ہے انہیں تو وہ بنانا ہی نہیں چاہیے تھا انہیں تو اس لیے نہیں بنانا چاہیے تھا کہ یہ ان کے ملکے قریب جاتا تھا اور یہ باہر ہوتا نا تو پانچ منلی لگنے تو استیفہ دے جانا تھا ایک اور مثال بتا دوں لڈیا سٹی بنایا تھا خوجہ ساد رفیق انہیں وہ ٹھائی عرب روپے کا اوپر ایڈ پیج بنا دیا اور کیا حال ہوا صرف اس پروجیکٹ کو چلانے کے لیے یہاں وہ نہیں چل سکے گا جو پہلے چلایا اب میں دوسری بات آفتے ہیں سمجھنا بہت ضروری ہے ہم سب چاہ رہے ہیں نیاب ختم ہو جائے کیوں ختم ہو جائے کون چاہ رہے ہیں ہم سب چاہ رہے ہیں سلام چاہ رہے ہیں کہ جہاں مجھے اپنا پوائنٹ بیلڈ اپ کر لینے چاہیے گا نیاب ہے وائٹ کالر کرائن کیا گیشت اور ہم جو کہتے ہیں کہ سیاست ہے وہ پھائی لکھا ہوا ہے public office holder کے حوالے سے پاہتا ہے سیکشن لکھا ہوا ہے definition section پڑھ لیں section 9 کے اندر کیا جرائم ہے کیا سزا ہونی ہے section 18 میں انقواری آتھورائز ہونی ہے یہ کوئی نیاب فارن ایکٹ نہیں ہو جاتی نیاب کے پاس کمپلینٹ جانی ہے کمپلینٹ ویریکیشن پروسیجر ہے ایگزیکٹیب بورٹ بیٹھنا ہے انقواری آتھورائز ہونی ہے اس کے بعد بقائدہ پجاب ہے اگر آپ پجاب کا بورٹ بیٹھے گا پھر فیڈل میں جائے گا اتنا لینٹی پروسیجر ہے اور یہاں دیکھیں اسفن یار ولی کی اندر تیعہ ہوا تھا کہ نیاب ملکل صحیح قانون ہے کچھ بیل کے حوالے سے سٹن ترامین کہی پندرہ سال شب خون مارتے رہی ہیں سارے ان کو تو خیال نہیں آیا کہ بیٹھ کے آج خود پکڑے گئے بھئی بات بڑی سیدھی سی ہے یہاں ضرورت ہے نا نیاب لو میں میں باحثیت ایک تجربہ کار کہہ دیں یا ایکسپرٹ کہہ دیں صرف کاروباری لوگوں کو بچائیں کہ یہاں کاروباری لوگ جو ایفیکٹ ہوتے ہیں نیاب کے لازے جہاں تک سیاستدان ہے بیرو کریٹ ہے چاہے جنرل ہو جنیل ہو جتنے بھی ہو ان سب کو لائیں اس میں لیکن یہ مت اپیداروں کے اوپر بیٹھ کے دیکھیں ہمیں ان کے طریقہ کار پر ایک سلاف ہے مجھے شدید مرافنا باقل اندر ہے اس وقت یعنی میں سندھ کے اندر بھوکت رہا ہوں اور یہاں دیکھیں ان نواز شریف خان لوگوں نے کیا کیا کہ سندھ کے اندر آج بھی جو ہے نا اگر عدالتوں کے اندر ریفرنس چلے جائے نون بیلیبل وارنٹ جاری ہوتے ہیں وہ بندہ پکڑا جاتا ہے یہاں تو بیٹھ کے عدالتوں میں ریفرنس بھی چلے جاتے ہیں کوئی نون بیلیبل وارنٹ نہیں ہے یہاں وجہ یہ ہے کہ کمرو زمان صاحب کے دور کے اندر سارے جو نیاب میں لوگ لگائے گئے ہیں پروسیکیوٹر سارے وہی بیٹھے ہیں پی ڈی آئی کی گورممنٹ کی تو ایک جرد نہیں ہوئی کوئی ایک بندہ لگا سکے اپنا یہ سارے لوگ جو ہیں وہاں اندر کون سے بیٹھے ہوئے انہی لوگوں کے بیٹھے ہوئے ہیں اور فواد عصرم آباد کے میں جانتا ہوں کہ جو فواد عصرم آباد نے ڈیریکٹر لیول تک لوگ وہاں لگائے تھے ڈیپوٹیشن میں لے کے آئے تھے سپریم کورڈ نے آکے ڈیپوٹیشن میں سے نکالے تھے ہمیشہ پولینٹسائیزیشن ہوتی ہے اور نیاب کی ماضی کے اندر پولینٹسائیزیشن ہوتی رہی ہے یہی سے شروع کروں گی مجھے بریک لینے کی جازت دی جو ہے ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے اپنے منسٹر منسٹر برائی ہاؤزنگ جو ہیں بیام حمودو رشید آج کہتے ہیں کہ پروسیکشن کو بہت مضبوط ہونا چاہیے تو پھر جو امت وقت اقتدار میں ہے ان کی منسٹرز ہی اسی طرح سے کہہ رہے ہیں جبکہ اپنے دو دو منسٹر ہیں وفاقی بھی سوائیوی پروسیکشن کے پروسیکشن کے حوالے سے سوال پوچھیں گے ہم پاکستان تحریک انصاف کے رہانو ماسا